بادشاہ کے لیے یہ بات مزید خطرناک تھی کہ میں نے جن کو ان کے ساتھ بیجا تھا وہ تو سوارے مر گئے اور جیب آچ گیا اب مزید اس کا پلڑا پاری ہو جائے گا پھر اس بادشاہ نے ایک نئی ٹیم تشکیل دی کہنے لگا کہ آپ اس کو کشتی پر سوار کر لو اور سمندر میں لے جاؤ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچ جائے اس کو دکھا دے کر سمندر میں پھینک دینا تاکہ یہ پانی میں ڈوب جائے اور تم واپس آ جاؤ جب اس کو بادشاہ کے سپاہی لے کر سمندر کے وسط میں پہنچ گئے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سپاہیوں نے اللہ کے ولی کو پکڑ لیا نیچے گرانا چاہتے تھے کہ اس ولی نے پھر وہی لفظ بولے اپنے رب کو پکارا اللہم اکفنیہم بماشیدہ کہ اللہ جو تیری مشیط ہے تو ان کے مقابلے میں میرے لیے گفی ہو جا تجھے میں پکار رہا ہوں تیری محبت کی وجہ سے اے اللہ یہ میرے دشمن بن گئے جہاں گرانے کے لیے آ گئے جس وقت اللہ کے ولی نے پھر یہ دعا کی تو وہ کشتی اس انداز میں ہجکولے کھانے لگی یہ اللہ کا ولی تو محفوظ رہا لیکن جتنے لوگ اس کو گرانے گئے تھے وہ سارے کے سارے گھرک ہو گئے پانی میں ڈوک پہ اور وہ سلامتی کے ساتھ پھر ساحل پہ پہنچ گیا جب وہ صحیح سلامت شہر میں پہنچ گیا تو پھر بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیسا انسان ہے یہ میری تدبیر اور میرے حملوں کے باوجود مر ہی نہیں رہا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا رب کتنی قدرتوں مالا ہے اور اس کی وہ کس انداز سے حفاظت کر رہا ہے اس کا اللہ کتنا قادر مطلق ہے اور اس کے حکم کے سامنے کسی کا کوئی بس چلتا ہی نہیں اس بادشاہ کو تعجب تھا مزید سوچ رہا تھا کہ میں اس بندے کو راستے سے کیسے اٹھاؤں اگر یہ اسی طرح پڑتا چلا گیا اس کے الفاظ کی تاثیر میری ریایہ پر اثر کر جائے گی لوگ اس کے خدا کو ماننا شروع کر دیں گے وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کی اس ولی نے کہا کہ تم مجھے کبھی بھی مار نہیں سکتے یہاں تک کہ تم وہ طریقہ اپنا لو جو میں تمہیں بتاتا ہوں تو آشہ بڑا خوش ہوا کہ یہ خود ہی اپنے مرنے کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ رب العزت کے ولی نے کہا کہ تم ساری عوام کو ریایہ کو ایک میدان میں جمع کر لو مجھے وہاں پہ ایک ستون کے اوپر کھڑا کر دو کھڑا کرنے کے بعد اپنے ترکش سے ایک تیر نکالو اس تیر کو کمان میں رکھو اور اسے چلانے سے پہلے یہ الفاظ بولو بسم اللہ رب العلام کہ اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں یہ تیر چلاتا ہوں اب یہ طریقہ اس بچے نے بتایا اس اللہ کے ولی نے بتایا کہ یوں اگر تم مجھے تیر مارو گے وہ میرے رب کے نام سے چلے گا تو میں فوت ہو جاؤں گا